سیدہ مالک جنت ہیں جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں خاتون محشر صرف سیدہ کو کہتے ہیں ساقی کوسر صرف علی کو کہتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار صرف حسن اور حسین ہیں بعض لوگوں سے محرقین سے غلطی ہو گئی انہوں نے کہا کہ بوڑوں کے سردار تو وہ رسول اللہ کی یہ حدیث بھول گئے کہ جنت میں بوڑے ہوں گے ہی نہیں بوڑے بھی جوان ہو کے جائیں گے اگر بڑاپا جارہا ہے جنت میں تو ایسی جنت سے کیا آفا ہے بڑوں کا شباب ہوگا اگر یہ نہ کرتے رسول اللہ اور یہ نہ کہتے تو کیا ہوتا آپ سوچئے اس لئے کہ جب تک اعلان نہیں ہوا تھا اور یہ بات پتا نہیں تھی لوگوں تو عبداللہ ابن عباس کے والد عباس بن عبد المطلیف جو حضور کے بیچے چاہے ہیں کافی ضعیف ہو گئے تھے مدینے میں انہوں نے اور ان کے بیٹے نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بوڑی عورت گئی رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی تو آپ نے فرمایا بوڑی جنت میں نہیں جائے گی تو وہ جا کے رونے لگی بیٹھ کے سڑک کے کنارے تو ادھر سے عباس بن عبد المطلیف آئے ان کا بھئی کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا رسول اللہ نے کہا بوڑی جنت میں نہیں جائے ان کا چل میں سے پارش کرتا ہوں وہ گیا انہوں نے کہا وہ بوڑی رو رہے ہیں کہا آپ بھی جائیں بوڑا بھی جنت میں نہیں جائے گا تو اب جب علی آئے تو مسئلے کو حل کیا ان کا بھی رونے کی بات نہیں ہے سب بوڑے بوڑیاں سب جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے جنت میں زوال نہیں ہے زندگی کا زوال عمر کا زوال وہاں نہیں ہے اگر جمانی ہی جمانی نہ ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین تو سب کی طلب جنت ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ سراتِ مستقیم صرف ایک ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے بہت سے سراتِ مستقیم بنائے سراتِ مستقیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک راستہ اور سیدھا راستہ اس لئے جتنے مذہب دنیا میں قائم ہیں اور جاریوں ساری ہیں اور جتنے اسلام میں مکتبے فکر ہیں سب کو اس بات کا فیصلہ جلدی کر لینا چاہیے تمام دنیا کے مذاہب یہودی، سائی، ہندو، کافر یہ وہ جتنے بھی مذہب روبے زمین پر ہیں اور جتنے بھی فرقے اسلام میں ہیں سب جلدی سے فیصلہ کر لیں کہ سراتِ مستقیم کون ہے سراتِ مستقیم کون ہے دیکھیں ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ شیعوں کا ہی راستہ سراتِ مستقیم ہے لیکن یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ذکرِ اہلِ بیعت کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہے دیکھیں ہم ذکرِ اہلِ بیعت میں جو حق ادا کر رہے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ اوروں کو اوروں کی فکر پڑی ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہم تو بس اہلِ بیعت اور بس اہلِ بیعت ہم تو ایک ہی حدیث نظر میں رکھے ہوئے ہیں میں دو گناہ قدر چیزیں تم میں چھوڑا ہوں حدیثِ رسول ایک قرآن ایک اہلِ بیعت ہمیں اہلِ بیعت ہی اہلِ بیعت کرتے رہنا ہے اس لیے کہ قرآن تو مجسم ہو کر کوسر کے کنارے آئے گا اپنے اصل پیکر میں جسے آپ قرآن کاغس پہ دیکھتے ہیں اس کی ایک حیات ہے اور یہ ایک نوجوان کی شکل میں کوسر کے کنارے آئے گا جب اہلِ بیعت پہنچ جائیں گے جب اہلِ بیعت پہنچ جائیں گے یعنی دربارِ نبی لگ جائے گا اور اس وقت قرآن دربار میں آئے گا اور جب نبی کے دربار کو سجا ہوا دیکھے گا کہ اب سب موجود ہیں سب آگئے جن جن کو شہید کیا تھا مارا تھا زہر دیا تھا اب محشر کے فیصلے کے بعد سب اصل جوانی کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ آگئے اور یہ ہے رسول اللہ کے دربار کی بہار تو قرآن داخل ہوگا اور دربار پہ ایک نظر ڈالے گا اور پھر قرآن آواز دے گا اس لئے کہ جب باشا کا دربار لگ جاتا ہے تو قصیدہ نگار شاعر آ کر مبارک بات دیتا ہے جب دربار لگ جائے گا محشر کے فیصلے کے بعد سرکار کا اور تمام اہلِ بیت جمع ہو جائیں گے تو قرآن آئے گا اور پھر وہ قصیدہ دربار کا شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَئِنَا تَلْقَوْسَرْ فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَا کا وَالَبْتَرْ دُشْمَنْ جَهَنْ لَمْ مِنْ گَائِ یہ کاؤچھری کاؤسر